بسم اللہ الرحمن الرحیم سال کے بوڑے کو بھی جوانی کا مزہ دے دیتا ہے اور اس کی چند خوراکوں سے کئی قسم کے نمرد و مرد ہو جاتے ہیں اور خود میں نے جو میرا مشہدہ ہے خود میں نے اس کی پندرہ خوراکوں سے ایک تس سال سے جو نمرد تھا آدمی شگر کی وجہ سے وہ ایسا قوی اور طاقتور ہوا کہ تقریباً روزانہ جماع کے اوپر ہم بستری پر قادر ہو گیا تو یہ بہت قیمتی اور بہترین اس کا ہے یہ اب بنوائی کے آخری مرحل میں ہے یہ استاد سنیاسی حکیم ریاض حسین جو نے اس کو اب آگ دے رہے ہیں اپنے سنیاسی طریقے سے یہ جو ہے نا بہت قیمتی اور بہترین دوا ہے تو انشاءاللہ اس کا جو طریقہ ہے جب ہم پھر بنانے شروع کریں گے تو اس بنانے کا طریقہ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ ہم پھر بتائیں گے تو ابھی جو ہے نا یہ بلکل بننے کے آخری ملاحر میں ہے بیر بہوٹی کے اندر اس کو ڈالا گیا ہے اب یہ اسی کے اندر جل رہا ہے اب یہ جب انشاءاللہ یہ تو اس کو آگ کی ویڈیو ہے اور جب یہ بن کر تیار ہو جائے گا تو ہم اس کی ویڈیو بھی آپ کو بنا کر دکھائیں گے تو اس طرح آپ نے آگ دینی ہے اور اہستہ اہستہ جو ہے نا آگ کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اس کو یہ کرتے رہنا ہے آرام سے اس کو مکس کرتے رہنا تاکہ یہ پورا جو ہے نا اثر مہر بھوٹی کا جو نا فلا آپ نے اندر لے لے اور دوسرا جو ہے نا آپ نے آپ اس کو اس کے اوپر بھی آگ دے سکتے ہیں مطلب ہے کہ سلنڈر کے اوپر گیس کے اوپر لیکن یہ جو ہے نا کیونکہ سنیاسی طریقہ ہے اس لئے ہم سنیاسی طریقے سے اس کو بناتے ہیں اور آگ دیتے ہیں تو انشاءاللہ جب یہ بن کر تیار ہو جائے گا پھر ہم آپ وہ بھی ڈیو بھی بنائیں گے جو خرل کے بعد اس کی جو شکل ہوگی رنگ ہوگا تو اس کو اس وقت تک آگ دیتا رہنا ہے جب تک یہ دیکھیں یہ بیر بھوٹی ہے جو موٹے موٹے جو اس کے دانے ہیں اب یہ بیر بھوٹی جو ہے نا بلکل ہی جو نا جل کر خاک میں ہو جائے بلکل راک ہو جائے اور اگر آپ فونکو سے نکل جائے تو نکال دیں ورنہ اس کے اندر ہی رگڑے ہی کر دیں کوئی ٹنشن نہیں ہے اور اس طرح جو ہے نا آپ کسی بھی فولاد کو اگر آپ اس کو گرم کرنا چاہیں اور قوت باہ کے نشکوں میں ڈالنا چاہیں تو آپ کوئی سی بھی فولاد کسی چیز میں بھی بنا ہوا آپ بیر بھوٹی کے اندر آگ دے کر اس کو گرم تاثیر والا بنا سکتے ہیں اس سے جو نا فوائد ستر گناہ زیادہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو اپلوڈ کریں گے دوسری جو جب یہ بن جائے گا تیار ہو جائے گا